جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہماری ایک داسی کامریڈ اپورٹ ہو چکی ہے کامیڈانی جو اس پورے پروٹسٹ میں ہمارے ساتھ تھی بیتوں کی ممبر تھی ہے تو ان کا اس طرح سے اچانک مفاد پانا اور اس عمر میں مفاد پانا ہم سب کے لیے صدمے کا باعث ہے اور یہ صدمہ ہمیں ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے قوم کے نوجوانوں کو یاد کر سکے جو ہم سب کے لیے یہاں پہ سٹینٹ کرتے ہیں جو ہم سب کے لیے یہاں پہ لڑتے ہیں قربانی دیتے ہیں کہ ہم تب پر فرد ہے کہ ہم اس طرح کے اپنے دوستوں کو اپنے ملیٹن کامریڈز کو اپنے ساتھیوں کو یاد رکھیں اس کے علاوہ میں ایک اور بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کامریڈز کی دیرک وجہ پولیس کا تشدد نہیں تھا بلکہ ان کی تبیت دو تین دن پہلے سے خراب تھی اور یہ ایک میچنل کاؤز ہی ہے اب تک کہ جو سوامتر فیملی کے سورسز ہیں اور جو باقی رہے سورسز سے کنفرم ہوا ہے وہ یہ ایک ہی ہے نیشنل کاؤزز ہے نہ کہ ڈائریکٹ جو ہے نہ پولیس کی وجہ سے ہیں ہاں اس جوان مرک پر ہمیں سوالات پوچھنے چاہیے کیوں ایک نوجوان شخص صحیح سلامت شخص چلتا پھرتا بولتا ہستا شخص کیوں اچانک مر جاتا ہے کسی وجہ کے بغیر کسی معلومات کے بغیر کسی ہسپیٹل کی سہولت کے بغیر کسی طبیع معاینے کے بغیر ہم کیوں مر رہے ہیں اور یہ جوان شہادتیں کیوں ہمیں ہر روز موصول ہو رہی ہیں یہ ایک سوال ہے جو بی ایس او بھی کرتی ہے اور یہ ہم سب کا یہاں موجود تمام تر ساتھیوں کا اور پورے بلوچستان کے اور تمام تر غریب سبقات کے لوگوں کا یہ سوال ضرور بنتا ہے تو ہم اس کامریٹھانی کو یاد کرنا ہم سب پر فرد ہے اور دیہ سوو یہاں والے پر چھے بجے ایک ویجل کینڈ لایٹ ویجل وارک بھی کرے گی یہاں پہ اس تک ہم یہاں پہ بیٹھیں گے اور آج کے دن ایک طرح سے دیڈیوکیشن ہے کامریٹھانی کو کیونکہ اب تک کامریٹھانی اس تمام تر جدو جہد میں شریک رہی لیکن وہ دوستوں کی بازیابی تک نہیں دیکھ پائی تو آج کے بعد شاید ان کی زندگی کو ہمیں جینا ہوگا اور بی ایس او اپنے سہاتی کی زندگی کو بی ایس او کی روح سے بی ایس او کے کامریش سے بی ایس او کی جدوجہد میں جیے گی اور جیتی رہے گی ہم تمام طرح سے شہدہ کو خراج یقین پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس طرح کی جوان جو بھی اموات ہوتی ہے جو ہمیں توفے میں ملتی ہے اس کی برپور مضمت کے ساتھ یہ سوالات آج یہاں پہ اس کے آگے بھی ہم رکھتے رہیں گے تو یہ ایک پورا مدہ ہے ہم یہاں پہ بیٹھیں گے چھے بجے ہم واک کریں گے چھے بجے پہلے ہم یہاں پہ ایک دو بیٹھے رہیں گے ہم تمام طرح دوستوں سے گزارش کرتے ہیں جو اس جدوجہد میں رہے کہ وہ ایک ملٹنٹ کامریٹ کی ایک جدوجہد کرنے والے کامریٹ کی یاد میں یہاں پہ آئیں ہمارے ساتھ دیں پریس کلپ پہ ہم ان کی یاد آج کا دن ڈیڈکیٹ کریں گے اور اس کے بعد چھے بجے ہم وجل کینل آئیڈ وارک کریں گے یہاں پہ ان کی یاد کو ان کو یاد کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑا جو آج کی دن کا احد ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سوال کرنا تیکھیں کہ کیوں ہم کیوں پوت ہوئی کیوں آنی آج چاہید ہے کیوں آج آنی ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ سوال ماں باپ تک بھی جاتا ہے پہلے یہ ماں باپ سے پوچھ رہا ہوگا کہ انہوں نے کتنا اپنی بیٹی کا خیار رکھا ان کو کتنا جو اینہ انہوں نے بھروسہ دلایا ان کے کتنے مسائل انہوں نے حل کیے اس کے ساتھ جو روجوانوں کو ہر روز کے درپیش مسائل ہے دپریسن کا مسئلہ ہے ہسپیٹل کے نہ ہونے کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ جو فابندیاں ہر روز ہر وقت ہم پر ہیں یہ تمام کا سوالات اور اس کے ساتھ ہمیں یہ عہد بھی کرنا ہوگا یہ جدوجہد جاری رہے گی بلکہ اس دن تک یہ جدوجہد جاری رہے گی جب کوئی بینہ انساسی کی موت نہیں مرے گا جب کسی کو بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اپنے حقوق کے لیے وہ روڈوں پہ ڈنڈے کھائے جیلوں میں جائے ہماری جدوجہد اس دن کی ہے بی ایسو اپنے ساتھی کو سلام پیش کرتی ہے اور ان کو یاد کرتی رہے گی دوستوں سے سب سے یہ اپیل ہے ان کی یاد میں جنرلائی بہت سہریں گے آپ تک بہت بہت شکریہ رہے سچے ہیں آپ تک لوگ